السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ جانگ جی اب بند کمروں سے نکل کر آمنے سامنے آ گئی ہے شاہ شاہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور شاہ نے شاہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب آپ کی حکومت آپ کی بدماشی آپ کی چدرہٹ نہیں چلے گی مجھے قاضی فائزی شاہ مت سمجھنا یہ کسی گلت فہمی ہے مت رہنا اگر تم شاہ ہو تم سید ہو تو پھر میں بھی سید ہو دیکھتی ہیں کہ پھر کسی سید کے اندر کتنا زور ہے فیصلے پر تو میں عمل کرواؤں گا اور آج شاہ نے یہ بھی کہا کہ مجھے مت بتائیے کہ فیصلہ گلت ہے یا فیصلہ ٹھیک ہے فیصلہ ٹھیک ہے تب بھی ہم نے دیکھنا ہے فیصلہ گلت ہے تب بھی ہم نے دیکھنا ہے اور ہم نے عمل کروانا ہے لہٰذا آپ کے موجودہ چیف جسٹس کی تو جرد تک نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چھے ججز والا معاملہ ہو لاہور ہائی کورٹ کے ملک شہزاد والا معاملہ ہو سرگودہ کے جج والا معاملہ ہو پشاور ہائی کورٹ کو طالبان سے دھمکیاں دلوائی جائیں اور پوری ملکی عدریہ کا مزاق اڑایا جائے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو وہ سو موٹو اس نے لیا اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں کہ اس سو موٹو پر دوبارہ کب سماعت ہوگی لیکن جسٹس سید مرسور علی شاہ نے بتا دیا ہے کہ واقعی وہ ایک تگڑا سید ہے تگڑا جاج ہے انصاف پسند جاج ہے اگر اسے عمران خان میں بھی کوئی ناانصافی نظر آئے گی وہ اس کے خلاب بھی فیصلہ دے گا اور اگر اسے جنرل آسم منیر میں بھی کوئی کمی نظر آئی کوئی گہرانی اقدام نظر آیا تو وہ ان کے خلاب بھی فیصلہ دے گا یہی وجہ ہے کہ ٹوٹو کو جی مرور پڑ رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ ایسا توفان آیا ہوا ہے کہ یعنی منصور علی شاہ نے کر کیا دیا ہے یہ منصور علی شاہ کر کیا گیا ہے تحریری فیصلہ تو ابھی آیا نہیں اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ تحریری فیصلہ بھی تک نہیں لکھا گیا اور میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ اگلے دو سے تین ہفتوں کے لیے جس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیمبر ورک کریں گے اور اسی دوران وہ فیصلہ لکھیں گے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تک فیصلہ نہیں لکھا گیا اور ابھی جو ہے یہ ایک آدھے ہفتے میں فیصلہ لکھا جائے گا تو ٹوٹ اس وقت چون چون کر رہے ہیں ٹون ٹون کر رہے ہیں کہ فیصلہ تحریری آیا نہیں یہاں پہ جو ہے وہ جس منصور علی شاہ جو ہے وہ فیصلہ سنا کر چلے گئے ہیں لہذا اس وقت ساری بندوقوں کو اور توپوں کا رخ جس منصور علی شاہ کی طرف ہے لیکن ایسی جس منصور علی شاہ نے آگ لگا دی ہے ایسے انگاروں پر یہ لیٹ رہے ہیں اور بڑا واضح کر دیا ہے کہ سپرین کو اور جوڈی شریع اب کسی شاہ کے زیر سایہ نہیں چلے گی بلکہ وہ منصور علی شاہ کے زیر سایہ چلے گی تو لہذا یہ جو دو شاہوں کی اب لڑائی ہے یہ اس کے اندر بڑی صورتحال وہ واضح ہو گئی پھر جناب پی ٹی آئی کے گیارہ اراکین پنجاب اسمبلی کے گیارہ اراکین ان کو ملک احمد خان نے موطل کیا ہوا تھا اور پی ٹی آئی نے اپنی اسمبلی لگائی بھی تھی ان کا ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہاری اسمبلی کی وہ اسمبلی کے باہر اپنا اجلاس بلا لیتے تھے ہماری کا نوٹیفٹیشن بحال کر دیا گیا ہے کیونکہ پی ٹی نے کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی پھر اسمبلی کے اندر نہیں جائے گا اگر ہمارے ساتھیوں کو بحال نہیں کیا جائے گا تو اب ان کو بحال کر دیا گیا ہے دوسری طرف جناب سنم جعوید جو کہ چودہ پدرہ مہینے تک جیل کے اندر رہی بے شمار گرفتاریاں ان کی ہوئی اور ربینہ جمیل کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں خبر ہے تھانا شادمان جلاو گہراو کیس عدالت سے حاضری معافی کی درخواست مسترد انصداد درشتگردی عدالت لاہور نے سنم جعوید اور ربینہ جمیل کے قابل زمانت یعنی اگر یہ پیش ہو جائیں گی کیونکہ نے درخواست کی تھی کہ آج ہم پیش نہیں ہو سکتے تو اگر یہ پیش ہو جائیں گی تو یہ جو وارنٹ رکھ لی ہیں وہ مرسوخ ہو جائیں گے اور پھر آج کے پی کے سے پشاور سے آئی ایس ایف کے ایک نوجوان آمر کو اٹھا لیا گیا تھا اور جو ہے وہ پھر ایک معاملات اس طرف جانا شروع ہو گئے تھے کہ کہیں وہ بنگلہ دیش والا کام پاکستان میں نہ ہو جائیں حالانکہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہو رہا ہے دیکھئے ابھی میں نے ایک اور بنگلہ دیش بھی بھی آپ کے سامنے خبر رکھوں کہ آج بنگلہ دیش کے چیف جسٹس نے استیفہ دیا ان سے استیفہ لیا گیا اس کے بعد اب خبر یہ آگئی ہے کہ حسینہ واجد کے پانچ حامی ججز پانچ حامی ججز نے بھی استیفہ دے دیا ہے گورنر جو ہے مرکزی بینک کے اس نے بھی استیفہ دے دیا ہے اور ڈھاکہ یونیورسٹی کے چانسلر یہ بھی شیخ حسینہ واجد کے حامی تھے ان سے بھی استیفہ لے لیا گیا لہذا چیف جسٹس نے بھی استیفہ دے دیا پانچ ججو نے بھی استیفہ دے دیا لہذا یہ جو آئی ایس ایف کے جوان کو پکڑا گیا تھا ان کو بازیاب کروا دیا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کے در جو لاوہ اوڑ رہا ہے نا یاد رکھئے بنگلہ دیش کے اندر آئی پی پیز کا مسئلہ نہیں ہے بنگلہ دیش کے اندر آئی پی پیز کا مسئلہ نہیں ہے بنگلہ دیش کے اندر آئی ایم ایف کا مسئلہ نہیں ہے شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی ایکانومی خراب نہیں کی شیخ حسینہ کے دور میں بنگلہ دیش کی ایکانومی بہتر ہوئی ہے یہ آپ کسی کے ساتھ بھی کسی ایکانومیس کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کر فرم کر سکتے ہیں کہ حسینہ واجد کے دور میں ایکانومی بہتر ہوئی بنگلہ دیش جو ہے وہ اوپر گیا ہے پاکستان سے آگے نکلا ہے اور جو بنگلہ دیش نے کنٹرول کیا ہے انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے زیادہ تھی اب بنگلہ دیش کی آبادی پاکستان سے بہت کم ہے اور ہم اتنی رفتار سے چل رہے ہیں بچہ پیدا کرنے میں ہم اتنے خود قفیل ہیں کہ ہم جو ہے انیس سو سنتالیس تک دو ہزار سنتالیس تک پچاس کروڑ تک پہنچ جائیں گے تو بنگلہ دیش کے ہمارے والے لوڈ شیڈنگ والے آئی پی پیز والے مہنگی بجلی مہنگی پٹرول والے اور پھر یہ مہنگائی والے وہ مسائل نہیں ہے آئی ایم ایف کا مقروض بھی نہیں ہے بنگلہ دیشتنا تو لہٰذا یہاں پہ لابا ابر رہا ہے اور شاید اسی لیے جو ہے وہ اب چھوڑ دیا گیا ہے اس نوجوان آمر کو اور آج مولانا فضل الرحمن نے بڑی اہم تقریر کی ہے مردان کے اندر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ شہباز جو ہے نا وہ فیل ہو گیا ہے اور ملک وہ آگے نہیں لے جا سکتا مولانا نے کہا کہ شہباز تو شہباز رہ گیا ملکی اکانومی اس گڑے کے اندر چلی گئی ہے نا اب کوئی بھی حکومت آ گئی نا اس کے بس کی بات نہیں اتنی آسانی سی آپ ملک کو اس گڑے سے نکالنے جا سکتا مولانا نے کہا یہ چائنا گئے تھے نا چائنا گئے تھے آرمی چیف کو ساتھ لے کر گئے تھے تو چائنا نے بھی ان کے موہ پر جوتے مارے انہوں نے کہا جاؤ جا کے آپ نے ملک کا جو حال کر دیا وہاں پر سٹیبلیٹی تو ہے نہیں اس ملک نے کیسے چلنا ہے تو لہذا چائنا جیسا ملک ان کے بارے میں کہا جاتا ہمالیہ سے اونچی اومالیہ سے اونچی سمندروں کی گہرائی سے گہری دوستی انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا سعودیہ نے ہاتھ اٹھا لیا امریکہ نے ہاتھ ہمارے وہ کہتا تھا ہی عمران خان کے دور میں ہماری فورم پولیسی اور دوستی وہ سارا جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے چائنا کھڑا ہے سعودی عرب کھڑا ہے کوئی بھی نہیں کھڑا کوئی بھی نہیں کھڑا بنگلہ دیش نہیں کھڑا اچھا جی پھر یہ جو اب منصور علی شاہ کے بعد جو ہے وہ چیخ ہے تو نہیں کر رہی ہے نا تو لہٰذا سینٹر عرفان صدیقی نے آج بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ ٹوئٹ لکھا کہ برطانیہ میں 29 جولائی کو تین بچیوں کے قتل اور سوشل میڈیا کے جھوٹ سے پوٹنے والے ہنگاموں کے ساتھ ہی عدالتیں 24 گھنٹے کھلی رکھنے کا حکم جاری ہو گیا تیسے دن مقامات کی فوری سمات مقادمات کی فوری سمات اور سزاؤں کی عمل کا آغاز ہو گیا دو ہفتوں میں ایک سو زائد بلوائی جیل جا چکی ہنگامے سے ہٹ کر تماشا دیکھنے والے دو افراد کی زمانتی درخواستیں زمانتی درخواستیں مصرد کرتے ہوئے بلفاسٹ ڈسٹرک کورٹ کے جج فرانسس رافٹے نے کہا کہ ہنگامے میں حصہ لینے والے بلوائی ہوں یا تجسس کی وجہ سے قریب کھڑے تماشا ہی کسی کو بھی زمانت نہیں ملے گی اور ادھر سوہ سال ہو چلا نو مئی تضاب زدہ چیرہ لیے انصاف کے لیے بھٹک رہا ہے اور بلوائی للکار رہے ہیں ہم سے معافی مانگو بات یہ ہے نو مئی ہوئے سوہ سال ہو گیا ابھی تک جو ہے وہ پلاسٹیکیشن کہتی ہے کہ ہم ہمارے پاس ثبوت نہیں ہیں ہم ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں تو اب ریاست تو یہاں پر خود میں کام ہویا اور پھر جس نو مئی کا جس نو مئی کا میار یہ ہوں کہ پریس کانفرنس جو کر دے وہ دیش دروئی نہیں ہے وہ محبے بطن ہے اس کے سارے گناہ ماف تو جہاں پہ یہ میار ہونا پریس کانفرنس وہاں پہ کونسی پراسٹیکیشن یعنی جس نے سنگین سے سنگین بھی اگر جرم کیا ہے نو مئی کا اگر اس نے پریس کانفرنس کر دیا تو اس کو چھوٹی گیا تو پھر ایسے ملکوں کے اندر اور پھر ایسے کیوں نہیں عدالتیں دیتی فیصلہ کیوں سپریم کورٹ جو ہے وہ ملٹری کورٹ والا آج بھی فیصل نہیں کر سکی رہتا یہ تو عدالتوں کو دیکھنا ہے یعنی یہ بیسیکلی بتا رہے ہیں کہ وہ نو مئی والا کوئی سزا نہیں مل رہی تو سزا آپ کی حکومت ہے باقی قانون سازی کر رہے ہیں تو فوری قانون سازی کریں کہ ایک مہینے کے اندر اندر فیصلے ہونے چاہیے تو ثبوت ہے کوئی نہیں پریس کانفرنس میں آ رہے ہیں اور مقابلہ جناب برطانیہ کے ساتھ ہو رہا ہے بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کی تھی نا یہ اب بند کمروں سے نکل کر سامنے آ گئی ہے اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہی نہیں چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ عدلیہ اس کے کنٹرول میں رہے لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے اب جو پی ٹی آئی کے تو چھوڑو سیاستدانوں کو دبانا بڑا آسان ہوتا ہے جو عدلیہ کے ساتھ ٹکر لے لی گیا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ فتح یاب نہیں ہو سکے گی اور خاص طور پر اس جج کے ساتھ ٹکر اس نے تین سال تک چیف جسٹس رہنا ہے پاکستان زندہ پاکستان